ملکم بیک ڈیا سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے سیکشل رپروڈکشن ان پلانٹس کے اندر جو سیکشل رپروڈکشن ہے جس میں میل اور فیمیل گیمیٹس آپ اس میں فیوز ہوتے ہیں یہ پروسس آپ اس میں کس طرح سے تیپ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سیکشل رپروڈکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس میں میل اور فیمیل گیمیٹس آپ اس میں فیوز ہوتے ہیں اور اس میں جنیٹک ریکمینیشن کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیتے ہیں کہ پارس آف لار جو کہ رپروڈکشن ہوتی ہے پلانٹ کی تو اس کے کون کون سے پارس آتے ہیں ٹھیک ہے تو آف لار جو ہے وہ سپیشل آئیس آہ لیوز یعنی کہ ایک سپیشل قسم کے پتوں سے بن مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کی جو سوال آہ جو اس کی ٹپ ہوتی ہے بیسکل اس کو کیا کہتے ہیں ریسیپٹیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہیں ریسیپٹیکل کہتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو اب اب جو پھول ہوتا ہے وہ بیسکلی چار قسم کے گہروں سے یعنی کہ ورلز جیسے کہتے ہیں یا رنگز جو ہیں ان سے مل کر بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے آؤٹر موسٹ جو آپ کو گہرہ ملے گا ٹھیک ہے وہ ہوگا گرین کلر کا اور اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کہیں گے سیپلز کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو گرین کلر کا یہاں پر نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ کیا ہے یہ ہے سیپلز ہیں گرین کلر کا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ اندرونی جو آپ کو یہ یلو کلر کا پھول نظر آ رہا ہے اس کی پروٹیکشن کرے گا ٹھیک ہے تو بیسکلی سیپلز کا کیا کام ہے یہ اندرونی جو پھول ہے اس کی پروٹیکشن کریں گے اب اس کے اندر آپ کو کلرڈ پورشن ملے گا ٹھیک ہے جو پھول کی پتیاں ہوتی ہیں بیسیکلی اس کو کیا کہتے ہیں پیٹلز کہتے ہیں ٹھیک ہے پیٹلز کہتے ہیں تو جو سیپلز ہیں جو گرین کلر کے ہیں یہ اس کی کمبینیشن کو یا اس کے رنگ کو کیا کہتے ہیں کیلکس کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں کیلکس جبکہ پیٹلز کے رنگ کو کیا کہتے ہیں کرولا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کرولا کہتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ فلار کے اندر ڈیفرنٹ کلر کے جو ہے وہ پیٹلز ہو سکتے ہیں اب تیسی نمبر پہ جو گہرا آتا ہے وہ ہے انڈروشیم انڈروشیم کے اندر آپ کو کیا ملے گے یہ جو آپ کو اندھر آر ساتھ میں جو ہے یہ آپ کو سٹیمن نظر آ رہے ہیں بیسیکلی جو کہ اس طرح سے سٹرکچر آپ کو یہاں پہ اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا اسے کیا کہتے ہیں سٹیمن کہتے ہیں سٹیمن کے اندر آپ کو جو ہے اندھر اور فیلمیٹ میں نظر آئے گا یہ جو پورشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو کہا آپ کو کافی چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ جو آپ کو بال سے نظر آ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مایکرو سپور موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلیکٹیل یہ سے کیا کہتے ہیں مایکرو سپور انجیم کہتے ہیں اور یہ کیا بن جاتے ہیں پھر آخر میں مایکرو سپور بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو فلم ہڈے بیسکلی یہ کیا کرتی ہے یہ اس انتھر کو سپور فرام کرتی ہے کہ وہ یہاں پہ کھڑا ہو سکے ٹھیک ہے اب جو اندرونی کی بات کریں اندرونی گہرا جو ہے وہ بسیقلی کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیکے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اور گائنشم بسیقلی کیا ہے کارپل کا بنا ہوتا ہے یہ جو آپ کو گرین کلر کا انرموس نظر آرہا ہے سرائی نما یہ کیا ہے یہ ہے کارپل ہیں کارپل جو ہے تین حصوں کا بنا ہوتا ہے ایک ہے سٹیگمہ دوسرا سٹائل اور اندر جو ہے اووری میری کے ٹھیک ہے تین حصے ہیں تو جو اوپر سب سے پہلے سٹیگما یہ سب سے اوپر موجود ہوگا اور کیا کرے گا مایکرو سپور کو آہ ایکسیپٹ کرے گا سٹائل جو ہے بیسکلی ایک پاتھوے افرام کرتا ہے اور ساتھ میں کیا ہے کہ یہ ایک آہ سٹیک لائنگ سٹرکچر ہے یعنی کہ آہ یہ اس کو سپورٹ دے گا ٹھیک ہے وہ ساتھ میں اندر موچ آپ کو نظر آئے گا وہ کیا ہے اوری جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو میگا سپور ہے یعنی کہ اس کے اندر میگا سپورٹ جو ہیں وہ پروڈیوز ہوں گے تو یہ جو اندر ہے بیسکلی یہ میل پورشن ہے ٹھیک ہے یہ انتر جو ہے میل پورشن ہے اور اوری جو ہے وہ فی میل پورشن ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے فی میل پورشن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پلانٹ کے جو پولنز ہیں وہ اس کے اندر گھر جائیں اور یہاں پہ اندر جا کے رپوڈکشن ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ کسی دوسری پلانٹ میں جا کے یہ جو ہیں اس آہ میگا سپور کے ساتھ ہو جائیں اور آپ کے پاس ایک نیا رپوڈکشن کا پروسس ہو جائے تو یہ آپ نے دیکھا کہ پارٹس آف لار کیا ہوتے ہیں اور ایک فلار کے اندر بیسکلی کون کون سے ہی سے ہوتے ہیں تو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کوششن ہو رہا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں